بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں چند سوالات کا سلسلہ اور بیڑا اٹھایا تھا لیکن جواب کے سلسلے میں ہم نے سکوت اور خاموشی اختیار کی تھی اور ان کے جوابات ناظرین اور مخاطبین پر سوپ دیئے تھے لیکن آج ہم آپ کو ان سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب عقلی طور پر دینے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ضرور تسلی ہوگی لیکن جواب سننے سے پہلے آپ اس بات کو منحوظ رکھیں کہ اگر ہم آپ کو ایک ایسی دکان کی اطلاع اور خبر دیں کہ جس دکان میں کوئی دکاندار نہیں رہتا اور اس کا ساد و سامان بہت ہی ترتیب اور سلیقے سے رکھا ہوا ہے اور اس سامان کو کوئی لانے اور لے جانے والا بھی نہیں ہیں اور اس دکاندار اور اس دکان میں جو اشیائیں بکتی اور خرید و فروخت ہوتی ہیں اور جس کمپنی اور جس فیکٹری سے آتی ہیں اس کمپنی میں بھی کوئی کام کاج کرنے والا مزدور نہیں ہے اور وہاں کی فیکٹریاں خود بخود چل رہی ہیں اور عجیب بات اور اتفاق بات تو یہ ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی مالک بھی نہیں ہے لہذا اب ایسی کسی دکان کے بارے میں یا کسی ایسی فیکٹری کے بارے میں کہ جس کا کوئی دکاندار نہ ہو یا کسی اس کا مالک نہ ہو اور وہ خود بخود سلیق مندی کے ساتھ چل رہی ہو تو کیا کوئی اقل مند انسان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کیا اس کی اقل اس بات کو ایکسیپٹ اور قبول کر سکتی ہے کہ کوئی ایسی دکان کوئی ایسی کمپنی ہو کہ جس کا کوئی مالک ہی نہ ہو دکاندار نہ ہو اور وہاں کا نظام جونکتوں اور برقرار چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چھوٹی سی دکان اور ایک چھوٹی سی کمپنی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بغیر مالک اور دکاندار کے نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کی شکل میں جو کائنات ایک فیکٹری کے نظام کی شکل میں ہیں یہاں سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا دن اور رات کا آنا اور یہاں ہواوں کا اڑنا اور بارش کا پرسنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بھی ضرور یقینی طور پر اقل اس بات کو کہتی ہے کہ یہاں کا بھی کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اس کا بھی کوئی ضرور یقینی نظام چلانے والا ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی اس کا خالق نہیں ہے اور کوئی اس کے نظام کو نہیں چلا رہا تو ظاہر سی بات ہے اقل اس پر حیران ہے اور اقل اس پر پریشان ہے ظاہر سی بات ہے کہ اقل اس بات کو ضرور قبول کرے گی کہ اس کائنات کو یقینی کوئی پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور جو ذات اور جو ہستی جو علم میں طاقت میں صلاحیت میں اور ہر چیز میں کامل اور مکمل ہے اس ذات کو اور اس ہستی کو مسلمان اور ایک انسان اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے ظاہر سی بات ہے اور یقینی بات ہے اور عقل اس کو قبول کرتی ہے لہذا جن سائنس دانوں نے یا جن فلسفیوں نے یہ کہا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں یہ دنیا وجود پذیر ہوئی ہے یہ عقل کے خلاف بات ہے اور عقل کے مخالف بات ہے عقلی تصور اور عقلی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے اور وہ یقیناً اللہ ہے جو زبردست حکمت کا مالک ہے اور ہر ذرے سے باخبر ہے اور ہر چیز کو وقت پر دیکھ رہا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے